ہاں میں سمجھ گیاں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ابو بینک میں ہیں اور ان کو کوئی اس طرح کا ریلیجیس زیادہ پسند نہیں ہے اور جو لڑکی ان کو پسند ہے وہ پردہ کرتی ہے تو اس کے ان کے ابو نے سب سے پہلے یہ ایشو بنایا ہے کہ پردے والی لڑکییں ہی صحیح نہیں ہوتی خامخواہ کی تعمت لگا دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بس کوئی بہانہ شانہ بنا کے نہ انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں اور پہلے پھر تھوڑی بہت اس بارے میں فیوریبل بات کر لیتے تھے اب وہ بقاعدہ بہانہ کر کے نا تو بہت مخالفت کرتے ہیں اور سب گھر والوں کو رشتہ داروں کو بھی ان کے خلاف کر دیا ہے تو دیکھیں سوری میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا تو جی ٹھیک ہے لیکن میں لوں گا نہیں کیونکہ وہ پھر آنسر پبلش ہوتا ہے تو تاکہ پریویسی رہی آپ کی تو دیکھیں جب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شرعی چیز ہے نا کریکٹر کے اوپر کسی کے تعمت لگانا بہت بڑا جرم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان ان کے اوپر کچھ منافقین نے تعمت لگا دی تھی تو اللہ تعالی نے قرآن اتار دیا کہ جو تعمت لگاتے ہیں نا وہ چار گوال آئیں ورنہ یہ جھوٹے ہیں تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں کسی کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اس کے ایون خیر کی بات دینی بات اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والی سیچویشن کے اوپر آپ تعمت لگا رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے تو آپ کے والد پہلی تو باتیں بہت غلط کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کریں تو اپنے پیرنٹس کو یہ میری ویڈیوز بھی بھیجا کریں وہاں سیلیا سے کہ ان کو سمجھ آئے ہاں سیریسلی ابھی اس دن کسی بچی نے کہا ہے کہ پہلے میرے امی ابو مانتے نہیں تھے شادی کے لیے تو میں آپ کی ویڈیو میں نے دکھائی ہے تو وہ مان گئے تو ہو جاتا ہے کبھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں نے سوسائٹی نے پریشر ڈالا ہوتا ہے کہ جی یہ دین ہے اور فلاں ہے مطلب یہی تو دین ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ پسند کی شادی کرنا ہی دین ہے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو تومت آپ صحابہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی تو غلط کیا تھا نعوذ باللہ اسلام میں ہے ہی پسند کی شادی ارین میریج میں بھی ٹھیک ہے اگر پیرنٹس کی پسند آ جاتی ہے پسند بچوں کو تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں آتی تو وہ نکاح نہیں ہوتا زبردستی پیرنٹس نہیں کروا سکتے نہ لڑکے کا کرا سکتے نہ لڑکی کا کرا سکتے اصل میں بات یہ ہوتی ہے بینگ اپ پیرنٹ مائیسیلف میں سچی بات آپ کو بتاؤں اب یہ بات سخت ہے لیکن میں پیرنٹس کے لیے کر رہا ہوں میں اولاد کو آپ کے خلاف اکسان ہی لا لیکن یہ پیرنٹس سن لیں مجھے بھی پتا ہے یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بچے کی بچی کی شادی کیوں نہیں کر رہے ہوتے ماں یہ سوچتی ہے کہ یہ بچہ جتنی دیر میرے ہاتھ کے نیچے رہے نہ رہے ٹھیک ہے ابھی تو جوان ہوا ہے میں کسی اور کے حوالے کر دوں کسی اور عورت کے حوالے کر دوں اسی لیے ساس کو بہت سے تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا یہ مجھے کوئی فائدہ دے اس کو لڑکی کی پڑ گئی ہے یہ اپنے بال بچوں پر خرج کرے گا اگر باہر جگہ باہر رہ رہے تو وہاں کا لڑکی کو بھی لے جائے گا وہاں پر بچے بھی ہوں گے تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے یہ جو انسیکیورٹی ہے نا شیطان کی طرف سے یہ اس وجہ سے کرتے ہیں پیرنٹس سارا مسئلہ جو شادی نہیں کر رہے ہوتے یا دیر کر رہے ہوتے ہیں باقی جو ہوتا ہے کہ پسند کی نہیں کرنے دیرے ہوتے یا کچھ وہ تو وہ تو اور ایشو ہوتا ہے کئی کاسٹ کا ایشو بنا لیتے ہیں کہیں کیا ہوتا ہے کئی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے لیکن یہ جو خامخواہ کی آپ جو سیچویشن بتا رہے ہیں کہ پڑھے لیکی فیملی ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے اور یہ بھی انہیں مسئلہ نہیں تھا کہ پسند کی شادی کریں ساری عمر یہی کہتے رہیں کہ تم پسند کی کر لینا لیکن اب آگ ایشو بنا رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو پیرنٹس اللہ سے ڈر جائیں الشیطان یعیدکم الفقر یہ شیطان یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ فیوچر میں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا آج یہ میرے ساتھ یہ بچے لڑکے بیٹھے ہیں میں ان کے ساتھ برا سلوک کروں اور ان کو دبانے کی کوشش کروں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں ادھر آیا کریں بیٹھا کریں میری خدمت کریں ایسی حرکتیں کروں تو آج نہیں تو کل یہ جیسے وہ نہیں ہوتا وہ سابون کو پریس کریں جتنا گیلے سابون کو تو پریس کر کے اتنی دور جا کے لگتا ہے وہ حساب ان کا بھی ہونا انہوں نے ایسے بھاگنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا لیکن میں اللہ کے حوالے کروں محبت کا سلوک کروں جو میرے ساتھ اچھا معاملہ میرے سے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ میں کروں خیر کی بات بولوں آتے ہیں تو آ جائیں جاتے ہیں تو چلے جائیں اللہ کی مرضی تو یہ جڑ جڑ کے بیٹھیں گے اللہ کا شکر ہے اب ایسے ہو رہا ہے کہ ہم سے سوالہ ہی نہیں جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے اتنے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے اس بات کو یہ ظلم زیادتی جہاں پر بھی آپ کریں گے نا وہ اچھا معاملہ نہیں ہوگا اور یہ اکثر گھروں میں جھگڑوں کے اور بولاد کے نافرمان ہونے کے بہت بڑی ریزن پیرنٹس جو ہیں وہ خود ہوتے ہیں اولاد پھر بھی غلط کر رہی ہوتی ہے ان کو اجازت نہیں ہے اولاد کو کہ کسی صورت بھی گستاخی کر سکے یا برا سلوک کرے لیکن پیرنٹس غلطی کر دیتے ہیں ان کو چڑچڑا کر دیتے ہیں اپنے آپ سے متنفر کر دیتے ہیں تو وہ پھر بچنا چاہتے ہیں دور ہٹنا چاہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنے بچے کی شادی بلکل ٹین ایج میں کر دی اور بچی بھی اسی ایج کی تھی تھوڑا سا فرق تھا تو وہ دونوں بلکل ماما پاپا چال رہا ہوتا ہے آج بھی ان کے اپنے بچے ہو گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے امی ابو سے متنفر ہونا تھا ان کے ساتھ عادت ہی نہیں پڑی ان کو امی ابو سے وہ چڑچڑا ہونے کی ابھی تک وہ ان کے اپنے بچے ہیں وہ بھی ماما پاپا ماما پاپا اتنا وہ اتنا ما شاء اللہ ان کا اتنا اچھی اور سویٹ فیملی بن گئی ہے تو آپ اپنے بچوں کو ان کا پیار دیں ان کا حق دیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ ساری عمر آپ کے ساتھ ویسے رہیں گے ان کو عادت ہی نہیں پڑے گی آپ سے چڑنے کی تو یہ پیرنٹس کو سب سے پہلے تو ایڈوائس ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ سارے کام معاملات اللہ کے سپورٹ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو رستہ نکال اور وہ بہت بہترین رستہ نکالنے والا ہے صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر جو ہم نے سیشن کی شروع میں کہا ہے یہ دعا بہت زیادہ کریں اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں آپ دیکھیں گے کہ بند دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ ابھی پہلے یہ دو کام کریں یہ پوچھ رہے ہیں نکاح کر لیں چھپ کے یہ دو کام تو آپ کریں استغفار کریں اور تھوڑا پیرنٹس کو سمجھانے کی کوشش کریں پھر یہ جو چھپ کا نکاح یا کوٹ میریج ہے اس پہ پھر کبھی اب اصل میں یہ اس کے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ چھپ کے نکاح کرنے تو وہ ہو جائے گا وہ بھی نہیں ہوتا اس کی بھی بڑے لوازمات ہیں ولی کے بغیر اگر نکاح کرنا ہو نا لڑکی نے تو اس کے بھی بہت زیادہ لوازمات ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو پھر وہ ولی اپنی ولایت سے خارج ہوتا ہے تو پہلے آپ یہ کریں اتمام حجرت کریں ساری چیزیں یہ کریں پھر آپ دوبارہ کنیکٹ ہوئے گا پھر آپ کچھ ویکس منس یہ کریں سبر بھی کریں دعا بھی کریں پیرنٹس کو منائیں بھی اور زد شد بھی کرنی پڑے تو آسٹریلیا گئے ہوں گے خرچہ تو کروائے ہیں اببو سے زد شد بھی کبھی کی ہوگی تو اب آپ نے نکاح کی بات کرنی ہوگی تو شیطان کہے گا نہیں 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 چھپکے کرلو امی اببو کے نراز نہ ہو جائے امی کو پتہ نہیں کہ آپ منی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا پتہ نہیں اببو کو برین امریج نہ ہو جائے پتہ نہیں کیسے کیسے نعوذ باللہ شیطان حق کے معاملے میں آپ کے دل میں ڈرائوے ڈالے گا نہیں آپ اس میں کریں زد اس میں آپ کا حق بنتا ہے پوری کوشش کریں کہ وہ مان جائیں ہاں گستاخی نہیں کرنی بتمیزی نہیں کرنی انچہ نہیں بولنا لیکن زد ایسی لگائیں کہ وہ جیسی نہیں ٹنگا میں پہ جاؤ تو منواہ کے چھوڑیں پہلے ہی پہلے آپ کا یہ ہے پھر اس کے بعد کچھ ویکس منس آپ اس ایفرٹ میں رہیں پھر اگر پھر بھی ہے ورس سیچویشن ہوئی تو پھر بتائیے گا پھر ڈوبارہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے گا نکل آئے گا رستہ نکل آئے گا میں فرسٹ انڈ کیسیز ہیں یہاں بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کتنے شادیاں اسی طرح ہوئی ہیں ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ کبھی نہیں ہوگا جب میں نے ان کو سمجھائے یہی والی بات کی نا تو انہوں نے بھی تھوڑی زد وید کی تو پتا پیرنٹس کو بھی ہوتا ہے کہ اب یہ ہاتھ سے بچے ہی نہ نکل جائے بہتر ہے کہ اس کی ایمان ہی لو تو وہ ہو جاتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کے سیچویشن میں تو کافی بہتر لگ رہا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کافی زیادہ کالز آ رہی ہیں thank you very much میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ